ہیلو دوستو تو پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ وومنگ وقت پر آ کر کینیو اور زولان کی جان بچا لیتا ہے جس کی وجہ سے ان تینوں کی درمیان کافی جار اچھی دوستی ہو گئی تھی اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وومنگ کینیو کو اپنے ساتھ ایک ہیڈن پلینٹ لے کر چلا گیا تھا جہاں پر کینیو کو اپنے بھائیوں کے بارے میں تھوڑی بہت انفرمیشن مل جاتی ہے ساتھی ساتھ کینیو نے وہاں پر بریک ترو کر کے بلیک ہول ریلم کو ایک چیو کر لیا تھا جبکہ ساتھی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دیمن ایمپررر کا سپرڈین بھی واپس دیمن ایمپررر کے پاس چلا گیا تھا جہاں وہ اس کے بیٹے کو گائنی کے بارے میں بتاتا ہے کہ کیسے اسے کینیو نے جان سے مار ڈالا یہ بات سنکر دیمن ایمپررر کا بیٹا کافی ذرا غصے میں آ گیا تھا اس لئے وہ قسم کہاتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں کینیو کو جان سے مار ڈالوں گا اور وہ اسی کے لئے سفر پر نکل جاتا ہے اب آگے نیکس اپیسوڈ کی شروع میں ہم زوئی کو دیکھتے ہیں جو کہ کافی ذرا غصے میں سیدھا ہیڈن سٹار کی طرف بڑھتا جا رہا تھا تاکہ وہ کینیو کو جان سے مار سکے جبکہ دوسری طرف ہیڈن سٹار پر ہم یانا اور زولان کو دیکھتے ہیں جنہیں ان سب کی کوئی بھی خبر نہیں تھی اور وہ بہت ہی ذرا شانتی کے ساتھ ایک قبرستان میں آئے ہوئے تھے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ زولان کافی ذرا ایموشل دکھائی دے رہا تھا کیونکہ یہ قبر اسی کی تھی جس سے زولان پیار کرتا تھا اور اب وہ اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکی ہے یہاں پر یانا زولان سے کہتی ہے کہ تم اس کے ساتھ وقت گزارو میں یہاں سے جا رہی ہوں وہ اصل میں زولان کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی جس پر زولان بھی اس کی بات مان کر وہی پر رک گیا تھا یہاں بھی کچھ سیکنڈ گزرتے کی تبھی اچانک زولان کو کچھ ڈار کی نرجی محسوس ہوتی ہے جس کے وجہ سے وہ اپنے میجیکل سوڑ کو لیکن بڑی تیزی کے ساتھ وہاں سے جانے کے لئے روانہ ہو جاتا ہے جانے سے پہلے اس نے یانا کو اپنے پیچھے آنے سے منع کیا تھا لیکن یانا ہی دیا سانی کے ساتھ ماننے والوں میں سے کہا تھی اس لئے وہ بھی اسے فالو کرنا شروع کر دیتی ہے اس کے بعد ہمیں سیٹی کا سین دکھائے جاتا ہے کنیو سے دے کر کہتا ہے کہ ایک ایسا انسان جو کے عورتوں کو کڈنیپ کر کے ان کو ریپ کرنے یا پھر مارنے کی کوشش کرے وہ بھی دین دے ہڑے تو اس کا مرنا تو بنتا ہی ہے کنیو کا یہ جواب سن کر زوئی کو کافی ذرا غصہ آ گیا تھا اس لئے وہ اپنی پاور سپر ایکٹیویٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم کافی ذرا ہمت والے ہو لیکن آپ دیکھنا پڑے گا کہ تم درد میں بھی یہ ہمت دکھا سکتے ہو کیونکہ اس نے پہلے سے ارادہ کر لیا تھا کہ یہاں پر چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ کنیو کو جان سے مار ڈالے گا جبکہ دوسری طرف ہم کنیو کو دیکھتی ہے جسے معلوم تک نہیں تھا کہ زوئی آخر ہے کون کنیو یہاں اس فائٹ کی شروع میں سب سے پہلے اپنی دلوار کا استعمال کر کے زوئی کو مارنے کی کوشش کرتا ہے جس پر زوئی بھی اپنی ٹیلیپیتی کا استعمال کرتے ہوئے اپنی سوڑ سے اس کی سوڑ کو روک دیتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ زوئی بہتی زرہ تیزی کے ساتھ موف کرتا ہوا لگتار کنیو پر حملے کر رہا تھا جس پر کنیو کا احساس ہو جاتا ہے کہ زوئی کی رفتار تو واقعی میں کافی زرہ خطرناک ہے کنیو سے ہینڈ ٹو ہینڈ کمبیک میں نہیں ہرا پا رہا تھا تب ہی اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ زوئی موقع پا کر کنیو پر نزدیک سے ایک بلاسٹ بھی کر دیتا ہے جسے تکڑا کر کنیو کافی زرہ دور جا گراتا لیکن اس کے وار آرمر نے اس کو پرٹیکٹ کر لیا تھا جسے دیکھ کر زوئی مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ اچھا تو تمہارے پاس یہ ڈیوائن آٹیفیکٹ بھی ہے لیکن اچھ تو تمہارا یہ ڈیوائن آٹیفیکٹ بھی تمہیں نہیں بچا سکتا اور یہ کہتے ہیں ساتھی ہم دیکھتے ہیں کہ زوئی نے کافی تیزی سے آگے بڑھنا شروع کر دیا تھا جو دیکھ کر کنیو دوبارہ سے اپنی سوڈ کے ساتھ خود کو تیار کر لیتا ہے جس کے بارے ہم دیکھتے ہیں کہ کنیو اپنی پوری کوشش کرتے ہوئے زوئی کو پیچھے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے پر یہاں پر زوئی کی طاقت بہت ہی زرہ خطرناک تھی ایونکہ کنیو نے اپنے سکائی شیٹرنگ سوڈ ٹگنیک کا بھی استعمال کر دیا تھا جسے ہم دیکھتے ہیں کہ زوئی نے اپنے ایک بہت ہی معمولی آرٹیفیٹ کا استعمال کر کے وہی پر راستے میں ہی روک دیا یہاں تک کہ کنیو سے ٹچ بھی نہیں کر پاتا بلکہ الٹا وہ ایک بہت بڑے بلاس کے ساتھ اڑتا اڑتا دور جا گرتا ہے یہاں اب کنیو کے ہاتھ سے تلوار گر چکی تھی اگر اس کی جگہ کوئی اور معمولی انسان ہوتا تو شاید اب تک مارا بھی جا چکا ہوتا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ زوئی ٹیلیپورٹ ہو کر سیدھا اس کے سامنے آ گیا تھا وہ وہاں پر کنیو کے سول کو یوں سلامت دے کر کافی ذرا حیران ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہاری سول ابھی تک بلکل ٹیک کیسے ہیں مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم میری اس اٹیک کو جھیل پاؤ گیا اگر تم نے اس اٹیک کو جھیل لیا اس کا مطلب تم ابھی تک ایمورٹر لیول تک پہنچ چکے ہو پر چلو یہ تو میری لیہی اچھا ہے میں تمہیں اور تھوڑا بہت ٹوٹشر کر پاؤں گا اور یہ کہنے کے بعد وہ دوبارہ سے کنیو پر حملہ کرنے کے لیے خود کو تیار کر لیتا ہے دوسری طرف ینڈی پلینٹ پر ہم میسیز لین کو دیکھتی ہے جو کہ اپنے گرینٹ پا ایمپرر ین کے پاس آئی ہوئی تھی وہ اپنے سامنے کنیو کو اتنے بری طریقے سے پیٹھتا ہوا دیکھ کر اپنے گرینٹ پا سے کہتی ہے کہ آپ کو کنیو کی مدد کرنی ہوگی آپ جانتی ہے کہ زوئی بہت ہی خطرناک سکس لیول کا ڈیمن ایمپرر ہے کنیو زوئی کو اکیلے روک نہیں پائے گا جس پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایمپرر ین کہتا ہے کہ ہاں یہ بات تو مجھے اچھا سے معلوم ہے لیکن تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ وہاں پر وومنگ اور زولان بھی ہے مجھے پورا یقین ہے کہ وہ لوگ وہاں پر کنیو کی مدد کرنے کے لیے ضرور آئے گے میں صرف وہاں پر زوئی کے لیے نہیں جا سکتا دوستو اصل میں ایمپرر ین کافی زرہ پاورفول ہے وہ صرف زوئی کو روکنے کے لیے وہاں پر نہیں جا سکتے تھے ورنہ وہ کنیو کی کافی زرہ رسپیکٹ کرتے تھے کیونکہ کنیو ہی وہ انسان ہیں جس نے ان کی گرینڈ ایٹر کی جان بچائی تھی اس کے بعد دوبارہ ہمیں یہاں پر سیڈی کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اب کنیو کی حالت کافی زرہ خراب ہو چکی تھی وہ آل بست ہار چکا تھا جس پر زوئی بھی اس پر ایک فائنل اٹیک کر کے اسے ابھی جان سے مارنے کی کوشش کرنے والا تاکہ تبھی اچانک وہاں پر زولان آ جاتا ہے جس نے اس اٹیک کو آتے ساتھی بلوک کر دیا تھا یہ دیکھ کر زوئی کو بہت زرہ غصہ آ گیا تھا کہ اس کے اٹیک کو کس نے روکا لیکن وہ جیسے پلٹ کر دیکھتے ہیں کہ یہ زولان ہے اس کا سارا کے سارا غصہ ختم ہو جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں زولان زوئی کو دیکھ کر کچھ ذرا خوش دکائی نہیں دے رہا تھا وہ فوراں سے کنیو کے پاس جا کر اسے کھڑا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کنیو کیا تم ٹھیک ہو جس پر کنیو بھی حمد کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ ہاں ابھی کلے میں ٹھیک ہوں میں فائٹ کر سکتا ہو اس کے بعد زولان بہت ہی ذرا غصہ کے ساتھ اپنی تلوار کو باہر نکالتے ہوئے زوئی سے کہتا ہے کہ تمہیں یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا اور یہ کہتے ہیں ساتھی وہ زوئی پر حملے کرنے شروع کر دیتا ہے جن ہم لوگ کو زوئی بہت ہی آسانی کے ساتھ ڈوچ کر رہا تھا ساتھی ساتھ وہ سوال کرتا ہے کہ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو بھلا میں یہاں پر کیوں نہیں آسکتا جس پر زولان کہتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آجیا کے مرنے کے بعد میں نے اسے یہی پر ڈفیا دیا لیکن ساتھی ساتھ میں نے قسم کھائی تھی کہ آجیا کو مارنے کا بدلہ میں تم سے اور تمہارے فادر سے ضرور لوں گا ڈیمن ایمپرور کو اس کے لئے ضرور پشتانا پڑے گا یہ سب کہتے ہوئے زولان لگتار زوئی پر حملے کرتے جا رہا تھا پر زوئی کی رفتار بہت ہی جارہ تھی وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ زولان کی تلوار کو پکڑ کر کہتا ہے کہ زولان کیا تمہیں معلوم ہے کہ آجیا نے مرنے سے پہلے مجھ سے کیا کہا تھا یہ سن کر تو زولان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے جس کے بعد زوئی کہتا ہے کہ آجیا نے مرنے سے پہلے مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں اور یہ کہنے کے بعد وہ زولان کو ہٹ کرتے ہوئے دور پٹک دیتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ زمین پر ہٹ کر پاتا کینیوں بڑی تیزی کے ساتھ جمپ کرتے ہوئے سیدھے اسے کیچ کر لیتا ہے ان سب کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ زوئی جمپ کرتا وہ سیدھے ہی کونچی جگہ پر چلا گیا تھا جہاں پر وہ کہتا ہے کہ میں نے پہلے تمہاری جان بخش دیتی لیکن اب تم یہاں پر واپس آ چکے ہو اس لئے اب تمہیں بھی مرنا ہوگا جو کہنے کے بعد وہ اپنی ایک دیمونک ٹکنیک اوشین او بلڈ کا استعمال کر کے ان دونوں کو یہاں پر مارنے کی کوشش کرتا ہے یہاں یہ ٹکنیک بہت ہی ذرا پاورفول دکھائی دے رہی تھی جسے دیکھ کر کنیو فورن اپنی سپیرچول مینشن چلا گیا تھا جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی سول پرپیٹ کو اپنی ہی کلون میں بدل دیتا ہے یہاں بوس اٹیک کے بعد زوئی جا کر دیکھتا ہے کہ وہاں چاروں طرف دعا ہو چکا تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ شاید وہ دونوں ہی اب تک جان سے مارے جا چکے ہوں گے لیکن تب ہی اس دوئے کی باہر سے ہم دیکھتے ہیں کہ کنیو اور اس کا کلون زولان کو لے کر باہر آگئے تھے جو دیکھ کر زوئی بھی کافی ذرا حیران رہ گیا تھا وہ حیران ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ تم مرے نہیں اور دوسری بات یہ کہ اب تمہارا کلون بھی ہے کنیو بھی وہاں پر زولان کو بہت ہی ذرا شانتی کے ساتھ کھڑا کر کے اس سے کہتا ہے کہ اب تم فکر مت کرو کیونکہ میں اس کے ساتھ فائٹ کروں گا اور یہ کہنے کے بار وہ سیڈا فائٹ کرنے کے لئے آگے چلا گیا تھا دوسری طرف زوئی اپنی طرف دو کنیو کو آتا ہوا دیکھ کر اپنا بھی یہ کلون کریٹ کر لیتا ہے جس کے بار ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر دو کلونز اور دو ریالز کی بیچ میں فائٹ شروع ہو چکی تھی اس بار کنیو بھی زوئی کو بہت ہی ذرا ختمناک تکر دے رہا تھا لیکن ساتھ ہی ساتھ اس سے ڈر بھی لگ رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنے سول پپٹ کو ذرا دے تک استعمال نہیں کر سکتا اس کے سول پپٹ کا وقت جیسی ختم ہوگا اس کا کلون بھی یہی پر غیب ہو جائے گا یہاں پر یہ ساری فائٹ تو چل ہی رہی تھی کہ تب یہ چنک وہاں پر یانا بھی آ جاتی ہے جو کہ آتے ساتھ ہی سیدھا زولان کے پاس سلے گئی تھی وہ زولان کو دے کر کہتی ہے کہ زولان کیا تم ٹیک ہو جس پر زولان اسے بتاتا ہے کہ نہیں میں ٹیک نہیں ہوں اگر کنیو کا وہ کلون یہاں پر نہ ہوتا تو شایر اب تک میں مار چکا ہوتا مجھے ویک ہونے پر کافی ذرا بورا محسوس ہو رہا ہے یعنی یہ ساری باتیں سن کر کنیو کی کلون کی طرف دیکھتی ہے جسے دیکھتی ہی وہ پہچان گئی تھی اس لئے وہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کنیو کو یہ کلون کسی اور نہیں دیا ہے یہاں وہ اب اسی طرح کی باتیں کر ہی رہی تھی کہ تبھی اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ کنیو سی را کر زمین پر تکرا جاتا ہے یعنی کہ اب کنیو کی بھی ساری انرجی ختم ہو چکی تھی لیکن زوئی تو ابھی بحار ماننے والوں میں سے نہیں تھا وہ آگے بڑھ کر یہاں پر ابھی کنیو کو مارنے کی کوشش کرنے والا تھا جس پر زولان اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے وہ یہاں پر اپنی جان دے کر بھی کنیو کی حفاظت کرنے والا تھا جس پر زوئی مسکراتے ہو اس سے کہتا ہے کہ میرے سامنے سے ہٹ جاؤ تم ایک لزر کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہو کنیو بھی یہاں پر دوبارہ سے کھڑا تو ہو چکا تھا لیکن اب اس کی حالت بہت ہی ذرا خراب تھی مجھے نہیں لگتا کہ وہ دوبارہ سے فائٹ کرنے کی حالت میں تھا یہاں کی اب یہ سیچوئیشن دیکھ کر ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی خود ہی فائٹ میں کوچ چکی تھی جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے زوئی کے آس پر بہت سارے کلونز بنا لیے تھے زوئی ان کلونز کو اپنے سامنے دے کر کہتا ہے کہ تم بھی ایک معمولی سی لوزر ہو جو کہ اپنے ماسٹر کے آٹیفیٹ کی بنیاد پر میرے سامنے اچھلنے کی کوشش کر رہی ہو لیکن تمہیں نہیں بھولنا چاہیے کہ تم کس کے سامنے کھڑی ہو یہ کہتے ہیں ساتھی وہ اس پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی تو کافی آسانی کے ساتھ ان سارے آٹیکس کو ڈوج کر رہی تھی ساتھی ساتھ وہ یہاں پر زوئی کو کافی بری طریقے سے مارتے بھی ہے جس کے وجہ سے زوئی کو کافی ذرا غصہ آ رہا تھا اس کی یہ ٹکنیکس دے کر تو کنیو بھی تھوڑی دیر کے لہران ہو گیا تھا وہ کہتا ہے کہ آخر یہ یعنی کی سیکریٹ ٹکنیک ہے استعمال کر رہی ہے جس پر زولن بتاتا ہے کہ یہ اس کی کوئی سیکریٹ ٹکنیک نہیں بلکہ ایک ٹویسٹی ڈارٹی فیکٹ ہے جس کا استعمال کر کے وہ خود کی باڈی کو ایمپیٹی کر لیتی ہے اس سیکریٹ کی وجہ سے زوئی اسے ہٹ نہیں کر پا رہا تھا اور یہی بات اسے کافی ذرا غصہ بھی دلا رہی تھی پر اب غصہ بڑھ جانے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی بلڈ ڈیگر کا استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے بے شک وہ اسے ہٹ نہیں کر سکتا پر اس کے دوستوں کو تو نقصان پہنچا سکتا ہے اس لئے وہ یہاں پر یہی کرنے والا تھا لیکن اس سے پہلے کہ وہ یہاں پر کینی اور زولان کو ہٹ کر پاتا تب یہ اچانک پیچھے سے ایک بہت بڑا ڈریکن آ جاتا ہے جو کہ کسی اور کا نہیں بلکہ وومنگ کا تھا جس کے آتے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے وہاں اس اٹیک کو بلوک کر دیا تھا یہاں وومنگ کے اس انٹری کے ساتھ ہمارا یہ اپیسوڈ بھی یہی پر ختم ہو جاتا ہے